اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی کیا حال ہیں آپ کے امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک مزے میں تو آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے چنے کی دال گوش بہت ہی مزے دار اور آسانی سے بند کر دیار ہوتا ہے تو چلیجی اس کی انگریڈینٹس کو نوٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لی ہے ایک کپ سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی چنے کی دال اور اس کو میں نے دو گھنٹے پہلے جو ہے بھگوکا رکھ دیا تھا اور آدھا کلو کے قریب ہم نے بیف لے لیا ہے بونلیس بیف ہے اس کو بھی میں نے واش کر کے اچھی جانا سپریٹ رکھ دیا تھا ون میڈیم سائز کے ہم نے انیان لے لی ہے اور اس کو باری کٹ لیا ہے تین سے چار ہری مرچیں لے لی ہیں دو میڈیم سائز کے ٹومیٹوز لے لیے ہیں ون ٹی سپون ہم نے لے لیا ہے زیرا پاوڈر ون ٹی سپون سال ون ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ون فورٹ ٹی سپون ہلدی پاوڈر دو تین دارچینی کے ٹکڑے تین چار لونگ اور چار پانچ کالی مرچ سابود اور ون ٹی سپون ہم نے لے لی ہے کٹی ہوئی لال مرچ اور دیر ٹی بل سپون ہم اس میں اٹ کریں گے جنجر گارڈک کا پیسٹ ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس کر سٹارٹیڈ اب سب سے پہلے ہم نے کوکر کے اندر اپنی پیاس کو اٹ کر دینا ہے بسم اللہ رحمانی رہیم اور اس کو ہم نے ہلکا سا گولڈن کر لینا ہے تاکی میں اس میں سابود جو مسالے ہیں وہ بھی اٹ کر دوں گی اور اس کو گولڈن کر دوں گی پیاس ہماری گولڈن ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس سٹپ پہ اس کے اندر بیف کو بھی اٹ کر دیں گے ہم اس کے اندر بیف اٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے پیاس کے ساتھ ہم اس سے چار سے پانچ منٹ اچھے سے بھونیں گے اور ساتھ ہی اس میں لسہ ندر کا پیسٹ بھی اٹ کر دیں گے تاکہ اس کے ساتھ بھی ہمارا گولڈ جو ہے اچھے سے بھون جائے میں لسہ ندر کا پیسٹ بھی اٹ کر رہی ہوں اب اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے ٹھیک ہے اب میں جو ہوں گوشت کی اچھے سے بھونائی کر لوں گی اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں نے اس کے اندر ایک بڑی لائچی بھی اٹ کی ہے میں آپ کو بتانے بھول گئی تھی میں نے اس میں بڑی لائچی بھی اٹ کی ہے ٹھیک ہے گوشت جو ہے ہمارا لسہ ندر پیسٹ کے ساتھ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے سپائسز کو اٹ کرنا سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو مکس کر دوں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں دو ادر ٹیماتر بھی اٹ کر دیں گے اور ان کو ساتھ میں بھون لیں گے ان کو اچھے سے بھون لیں گے جب تک کہ ہماری ٹیماتر جو ہے وہ نرم ہو جائیں ٹھیک ہے اتنا بھونیں گے ہمیں ٹھیک ہے اگر ہمیں لگے گا کہ ہمارا مسالہ لگنے لگا ہے تو ہم تھوڑا سا پانی بھی اٹ کر سکنے ہیں لیکن ابھی ضرورت نہیں ہے تو میں نے پانی اٹ نہیں کیا ٹھیک ہے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے بھونائی کریں گے بھونائی جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی اچھا ہمارا جو ہے وہ ڈال گوش بن کر ریڈی ہوگا ٹھیک ہے ہمارا جو ہے مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے تھوڑا پانی اٹ کر کر اپنے جو ہے بیف کو گلا لیں گے ٹھیک ہے جب بیف گل جائے گا پانچ منٹ میں بیف کو جو ہے کوکر میں سیٹی روں گی جب پانچ منٹ تک یہ پک جائے گا تو پھر ہم اس کو کھول کر اس میں ڈال بھی اٹ کر دیں گے اور پھر مزید دس منٹ اس کو گلائیں گے ٹھیک ہے میں اس میں پانی اٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہم نے اس میں پانی اٹ کر دیا ہے تقریبا یہ ہاف لٹر کے قریب پانی اٹ کیا ہے اور اب میں اس کو بوائل آنے کے بعد جو ہے کوکر کو بند کر دوں گی بیف کو جو ہے ہم نے پانچ منٹ جو ہے کوکر میں گلا لیا ہے اب ہم اس کے اندر چنے کی ڈال اٹ کر رہے ہیں اور پھر میں اس کو دوبارہ سے آٹھ منٹ کے لیے بند کر دوں گی تاکہ ہماری چنے کی ڈال بھی گل جائے ٹھیک ہے تمام ڈال ہم اس میں اٹ کر دیں گے ڈال کو میرے تقریباً دو سے تین گھنٹے بھی گویا ہے تو ہماری ڈال جو ہے کافی سوفٹ ہے پہلے ہی تو یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گی گلنے میں ٹھیک ہے اب اس کو ایک بار چمچہ چلا دیں گے تاکہ ڈال مکس ہو جائے اس میں ٹھیک ہے اور میں کوکر کو دوبارہ بند کرنے لگی ہوں ہمارا مزیدار سا ڈال گوش بند کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ہرا دھنیا اور ہری ملچے جتنی آپ کو پسند ہو اور گرم مسارہ پاوڈا ریڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل ایسی بند کر تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار بنا ہے تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کر اس کا فائنل لوگ دکھاتی ہوں تو یہ ہے ہمارے مزیدار سے چنے کی ڈال گوش کا فائنل لوگ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا بہت ہی مزیدار بنا ہے میری ریسیپی سے اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا اور اس کو ٹرائے کر کر مجھے کومنٹ کر کر لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میں چلتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں پھر ملوں گی کسی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ اور ہاں میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پلیز آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں پھر ملوں گی کسی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا ٹیک کیر جی اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیر جیلی ٹیک کیر جیلی ٹیک کیر جیلی ٹیک کیر جیلی ٹیک کیر جیلی